اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو این ہاؤس ڈیلائٹ آج این ہاؤس ڈیلائٹ کے کچن میں ہم آپ کے ساتھ مٹن مسالہ کلیجی کی ایک بہت ہی ایزی سی اور یمی سی ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنے ہیں شبتے ہیں ریسیپی کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ہم نے لی ہے مٹن کلیجی ون کیجی اس کا ویٹ ہے یہاں چھوٹے پیسیز میں اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم نے واش نہیں کیا سب سے پہلے اس کے پر ہم ایک چی سپون نمک ایٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ایٹ کریں گے یہاں تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون وائٹ وینکر یعنی کے سوپیت سرکا اچھی طرح سے اس کو کلیجی کے اندر ہم مکس کریں گے نمک اور سرکے کے ساتھ جو کلیجی کے اندر سے سمیل ہے وہ نکل جاتی ہے اور اب اس کے اندر ہم پانی ڈال دیں گے اتنا پانی ڈالیں گے کہ کلیجی ساری اس کے اندر ڈپ ہو جائے اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اس کو اسی طرح سے پڑا رہنے دیں گے اس سے کلیجی کا کلر بھی بلکل چینج ہو جائے گا اور جو کلیجی کی سمیل ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گی جی تو یہاں پندرہ منٹ کا کلیجی کو ہم نے دیا ریسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ جتنے پیسیز تھے ان کا کلر اب وائٹ ہونا شروع ہو گیا اب یہاں ہم اس کا پانی سٹرین کر دیں گے نکال دیں گے اور کلیجی کو اچھی طرح دو سے تین پانی واش کرتے ہیں اور پھر بناتے ہیں اس کا مسائلہ دیکھ چی ملیں گے ہم ون تھرٹ کپ اوپ آئل اس کا آپ گھی میں بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور آئل میں بھی اور یہاں دو میڈیم سائز کے لیے پیاز ان کو فائنلی سا چاپ کر لیا ہے یہ اٹ کریں گے اور سب سے پہلے اس کو فرائے کرتے ہیں جی تو پیاز یہاں سوفٹ ہو گیا ہے اٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہم کلیجی اس کو ہم نے اچھے طرح تین سے چار پانی کیا واش دیکھ چلیجی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ایک ٹی بل سپون بھر کے لیسن ایڈ رکھتا پیز اسے پرانچس میں مکس کرتے ہیں اور ساتھ ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑے سا سپائس سے نمک ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے ہم بعد میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون یا ہم ایڈ کریں گے پھر بھی لازمیج ہم ایک ٹی سپون میچ سکا دلیا ہے اور ہم ایک ٹی سپون اس کے اندر ہم اٹ کریں گے ہم ایک سب سپائسیز کو کٹھے ہم مکس سارے سپائسز مکس کرنے کے بعد یہاں ملیے چاٹ مارٹر لارڈ سائز کے ان کو ہم نے بلینڈ کر کے ان کی پیوری ریڈی کر لیے یہ ایٹ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے کرتا ہوں بھی سب سے پہلے اس کو اس بوائل آنے دیتے ہیں جیتے سے بوائل آنا سٹارٹ ہو گیا اب اس کا فریم ہم کریں گے لو اور لو فریم پر اس کو ہم 20 منٹ کا دم لگائیں گے جیتے تقریبا 20 سے 25 منٹ گزر گئے ہیں کھلے جی زبردستی ٹینڈر ہوگی ہے اس سے زیادہ جب آپ اس کو دم لگائیں گے تو کھلے جی جو ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور اب اس کا فریم کریں گے ہم میڈیم ٹو ہائے اور میڈیم ٹو ہائے فریم پر اس کے ہم نے بھونائی کرنی ہے تاکہ اس کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے اس پیس پر اس کے اندر ہم نمک ایٹ کریں گے یہ نمک ہم نے شروع میں ایڈ نہیں کرنا بلکہ اس ٹائم بھونتے ہوئے اس میں ایٹ کرنا اس نے پیس پر مطابق یہاں میں نے 1 ٹی سپون ایٹ کی ہے تھوڑی سی پاریک کٹی ری بھری مرچنے ایٹ کریں گے اور پاریک کٹاوہ تھوڑا سا خلا دھنیا ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون پیس آگا جرم مسالہ اور اس کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے کلے جی کی بنائی کریں گے کلے جی کی بنائی کریں گے ہمیں ایک ٹی بل سپون لیمون جون سیٹ کریں گے اس کی وجہ سے کلے جی میں جبر دست آئے گا فلوبر اسی طرح سے اس کی بنائی کریں اس کی لات میں سے اوپر جوزین کھون میں کٹا وہاں مدرک اٹ کریں گے اور جبر دست اس کی بنائی ہو گئی ہے پانی درائی ہو گیا اور اس میں سے سپرٹ ہو گیا اب اسے ہم فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو دیکھا آف کرتے ہیں جی ویورز مزیدار سی مرٹن کلے جی کی بلکل ریڈی ہے بہت ہی مسالہ دار سی اور زبردستی یہ بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور فیڈبیک دینا مات بھولیے گا اگر آپ میں یہ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پرس کریں تاکہ آئینڈ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ٹائنگ پر مل جائے دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں بہت جل دیکھو اور نئی مزیدار اور یمی سی ریسیپی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ